موسیقی اسلام علیکم خواہدین و درات ایک مرتبہ پھر ڈھیروں مبارک باد کے ساتھ عید کا خوبصورت شو اور آپ کا خوبصورت میزبان جنید سلی اپنے موں میں یہ چھو یعنی میزبان یہ کہتا ہوا تو جکستہ ہے کہ خوبصورت مہمانوں کے ساتھ تو اس نے کہا دیا جی خوبصورت میزبان نہیں تم اب مہمانوں میں صرف گوری کی وجہ سے باقیوں کو وہی نانا ہی گنور کر رہا نہیں نہیں میں نے کسی کی زبان بندی نہیں کی سب لوگ اپنے آپ کو خوبصورت کہہ سکتے کہو کہ گوری صاحب کہو یہ میں تو سریام کہوں گا کیونکہ یہ نیچرل بیوٹی ہے اصل میں حسن تو اسے کہتے ہیں یار اید والے دن تو نہ بکواس کرو اچھا یار اگر یہ حسین ہے تو میں نے جو شروع اپنا تعرف کروا ہے تو میں اپنے الفاظ واپس کرو ابھی تم ادر کان پکڑو کے تم دیکھتے جاؤ ابھی تو مال کتنا پڑا ہوا ہے میرا خیال ہے کہ انکر کا مجھ پہ دیان نہیں پڑا وہ اس لیے نے تیان پڑا کہ فترانہ عید کی نماز سے پہلے ہی دے دیتی ہے گلوکار گلوکار بننے کے بعد امیر ہو جاتا نا یہ بہت گلوکار ہے گلوکار بننے کے بعد غریب ہو گیا ہے یعنی سارے پیسیوں کا واجہ تبلا لے بیٹھا ہے اور فنکشن اب ملنی رہا میرا خیال ہے عید کی برکت ہوتی ہے آج تو میں بھی خوبصورت لگ رہا زیزی کرتے کا کلر تو دیکھو جڑا فیصلہ بات سے کلر نہیں دیکھتا نا وہ پھر گوگا پانگا ہے ظاہر ہے کپڑے والے نے اپنی بیگم کے لیے سب سے خوبصورت رنگ بچا کے رکھا ہوتا ہے وہ ہے بیگم واسطے نہیں بچا کے رکھا ہوتا ہے اسی کے لیے بچا کے رکھا ہوتا ہے میرا خیال ہے آپ لوگوں نے زینت فلم نہیں دیکھی یہ ندیم صاحب نے کلر پہنا ہے یعنی اب تمہارے کڑتے کو اپریشیٹ کرنے کے لیے پہلے زینت فلم ڈونڈے ہیں رانگتے ایسا ہے سیرتے باز سبز کلر دا پرنا بنن دی دے رہے تھے بنیاں بنایاں ملانگے اوہ زلفی کیا لیا ہے جیسا جی لو زلفی بولیا تھے پتہ لگا ہے ورنہ میں کیا گھر ان نیوزیلیانٹو لیڈی ڈاکٹ رہی لیا جی لگا کے مسالہ لگا تھے ہاں ڈیمان جی لگنا تذیرہ کہا رہے پر پچھلے چھے مینہ تم بکا رہے یار ویسے سچی بات یہ ہے کہ عید ایک ایسا دن ہے کہ جو مرضی ہو جتنی مرضی کو اللہ نہ کرے ٹینشن ہو جتنا مرضی کو آپ چھپ رہے ہوں یا جتنا مرضی آپ چاہیں کہ آج اکار عید والے دن سچی بات ہے ایک دوسرے کو مل کے بہت مزا ہم لوگ تو ماشاءاللہ پھر بھی آکے شو کے دوران ملتے رہتے ہیں محلوں میں کئی محلے دار ایسے چہرے نظر آتے ہیں جو صرف عید والے دن ہی نظر آتے ہیں اور بہت خوش ہی ہوتی ہے ان کو مل کے اور عید کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کتنا بابرکت موقع ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دن پہلے بھی اسی بندے سے ملتے ہیں لیکن عید والے دن ملتے ہیں تو وہ احساس ہی بلکل فرق ہوتا ہے ایک خوشی اندر سے اوپڑ رہی ہوتی ہے کیا بات ہے جی میں کہتا ہوں بابرکت تو ایسا کہ کٹو یار سارے شنافتی کارڈ پاج نید نے عیدی دینی ہے یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں شنافتی کارڈ دیکھ کے اپنا شنافتی کارڈ لنبر لے کے عیدی دوں گا کوئی دوسری دفعہ نہ لے اس سے پہلے کہ آپ لوگ یہ اس طرف آئیں میں وضاحت کرتا چلوں کہ میں نے آپ لوگوں کے لئے عیدی رکھی تھی اپنا شنافتی کارڈ گھر گئی اپنا شنافتی کارڈ گھر گئی اوہ بھول گیا ہاں مجھے ڈرائنگ لائسنس پہ دے یار میں نے آپ لوگوں کے لئے عیدی رکھی تھی لیکن پکھا چلیا تھی اوٹ گئی یہ یار میرے بات تو سن لو یار تم یہ کھکاری جو رہے یہ لگ رہے ہو یہ کھکاری رکھی تھی کیا مطلب اچھا رکھی تھی اب اور زیادہ رکھ لی مارے ماں مارے ماں میں تمہیں یہ کہنے لگا ہوں دیکھو کرنسی نوٹ پوری دنیا میں جو نا کرونا وائرس کا بڑا کریئر تو مجھے بلکل آخر میں کسی نے بتایا کہ اس طرح کا رسک نہ لیں تو میں نے اصل میں اس پہ سینٹائزر سپری کر دیا وہ سارے نوٹ بھی گیا سایا ہوگا دیکھو کرنسی نوٹ کو لیا یار جنید صاحب کی چیک بک دی بیس دوہ دازدہ یار رہا ہے دازدہ یار کا تو چیک کی سجدہ ہے واہ واہ دس ہزار پی یا مل رہے ہاں ہون کے درے اپنا ویاں نہ رکھ لینا عزیزی بڑا بادر پتہ گوگا سارے والا پوٹو تو سینٹ نہیں کرے گا سینٹ نہیں کرے گا مگر پچھے دوڑے گا اچھا یار میری ایدی چھوڑے یہ بتایا آپ میں سے کس کس نے اپنے بچوں کے ایدی دیا میں نے تو جا کے دینی ہے چونکہ میں نے کہا تھا کہ پاجنید جب مجھے ایدی دیتا تو پھر میں آکے کرواند دیتا ہوں اس نے کام پاجنید بھی چھوڑو سوئیان بھی پاجنید ہی دے گا یہ تو پھر نہیں تھی کر دی ہے میں نے تو آپ کی برجائی کو اس کے میکے بھیج دی ہے اس نے صاحب کیا ہے جتنی ٹوٹل ایدی بنتی تھی نا ساروں کی اتنے گا وہ ٹوٹل تھے نہیں یہ پھر مال ہی واپس کارا ہے پچھلے پندرہ بیس سالوں سے ایدی سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو ننیال بھیج رہا تھا اس دفعہ نانی نے پہلے میسج کیا ہے کہ یہاں کرونا پھیلا بچے نہ بھیجنا کیا میرے کو تو جننے اید مانگی ہے نا انہوں میں کیا ہے ایدی لبو یا دعا لبو او جے ہو جے حلات نے سارے نے کہا دعا ہی دیو بس اتنے تو حلات خراب بھی لوگوں نے اس سے بھی اید مانگ لی یہ رہ آج تو سمارٹ لگ رہے لگاؤ یہ رہ دوبارہ ہے ناکر واں واں لگتا ہے گا انہ تب پینٹکوٹ دا بے اترین کاری گا رہے پینٹکوٹ اجاز یہ آپ بتاؤ نا آپ کو کہ شوہر سے ایدی ملی سوسر سے ایدی ملی یہ تانہ ہی ملے یہاں جی سر مجھے ایدی ملی ہے یا رہ ایدی ملی ہے تو اتنا پیارا ڈریس اس نے بنوایا ہے اے ہور کنگرہ کوئی لاتری چھو ترینہ نکلے ہاں لاتری سے مجھے یاد آیا شبلی کی نا جی فاد مصطفیٰ کے شو میں موٹر سیکل لکھ لی تو اس کو کہتا ہے پائی جی پانچہ یار نکتی دے دیو موٹر سیکل نو میں اکری کمار ہی تے گٹے تے ساٹھ لاکھ گئی اچھا خان صاحب ہے نا اس کے نزدیک موٹر سیکل میکسیمم پانچہ سار کی ہو سکتے نہیں 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 یہ ادہ پیسے اس لیے نہیں اس نے لیے کہ قرآچیوں لاور جامت راج لوٹیا نہ جاؤ آجی جی چھوڑے ساری باتیں ذرا عدب پہ بات کر لی آئیے رکھ عدبی رہو آج اید کا دن ہے عدب کے دائرے میں آپ کا ڈھولک کی دنیا میں اتنا نام ہے اچھی ڈھولکی کہاں سے ملتی ہے اؑ نا دhنا شبلی ڈھولک اللہ شبلی نامانی نئیں عدب کی بات شبلی سے اپر سے ڈھولکی کہاں سے ملتی ہے ابھی بات ہے حمجد اسلام حمجد صاحب سے ملتی ہے نے نے آپ بتائیں نا شبلی صاحب اچھی ڈھولکی کہاں سے ملتی ہے جی میڈیکل سٹور سے 50 میلی گرام اینڈھولکٹ بجانے سے پہلے اچھی طرح حلال ہے یہ دردوں کے لیے بہت اچھی ہے دردوں کے لیے بہت اچھی ہے دائیں گوٹے میں درد ہو نا تو ٹھول کی پکڑ کے پائیں گوٹے پہ کھچ کے ماریں دائیں گوٹے ٹھیک ہو جیگا پائیں کی آپ کو پڑھ جائیں سر اس پہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں ہاں جی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں جب اس کی خوراک لے رہے ہو نا تو مریض ڈانس شروع کر دیتا ہے اچھی ڈول کی پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اے جی اس پہ لکھا ہوتا ہے اتائی کی پہنچ سے دور رکھیں عزیزی یہ گوٹے کا کرتا پھیکا ہے یہ خود پھیکا ہے گوٹے تیری غلطہ اندازہ ہویا کہ تو کرتا زائے کیتا ہے گوٹے جی ترزائی بنا تھا نال آپ لیں تھا نال بچے نہیں دیتا یار میسے انکر تمہاری بھی ہاتھ دو گئی ہے اید کا شو ہے اور تم سوال کر رہے ہو کہ اچھی ڈول کی کانسے پر بھی خوشی کا موقع ہے اور ڈھولک اور خوشی کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے چولی دامن کا ساتھ اور گھجی ٹول کی انگے ہوسٹنگ کرنا ایک منہ کیسے کروں گا ناظرین یہ تھا آج کا حسبہ ہار خوش رہیں اور خوش رکھیں آج کی حکمت کی یہ بات سب کو ایدی ملے گی پانچ پانچ ہزار کل ملکات ہوگی پھر اللہ حافظ اندر سے سوک نکل رہے ہیں اندر سے سوک نکل رہے ہیں لا با با ایمان سے پینٹکوٹ پہنا ہوگا ہلکا سا جنائے سلم لگا ہے ملتانہ آجاتا 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 ہے یہ ایک محبت کا طریقہ ہے �데 محبت کی چاشنی کو میں بھی تھوڑا سا چکھنا چاہتا ہوں بزرگوں سے اید لینے کی پانچ کا نوٹ ہی دے دو یعنی میتے ہیں میرے انکھر سے کلو میں ہوں ملوئی میں ہوں پھارا ملتانہ آجاتا ہے آپ نے ساکھا وہ سانٹائزر سے چھڑکا ہے ہاں جی ہاں جی ہم سی دستانے پا کے لینا کے ساتھ درو تمہیں پتہ ہے یو لفید تنہا تھانا دستانہ نہیں دے دو تھاندی چاردہ دے ایک میں ہوتے باہرحال میشٹر جنید پلیز تک اٹھ سیریس اور ڈسٹریبیوٹ فائف تھوزند پر پرشن اندر احساس پروگرام اندر احساس پروگرام نہیں اندر ادھی آپ نے آج کے دن میں محسوس کیا ہوگا اور پچھلے کچھ دنوں کے دوران بھی آپ نے واضح طور پر فیل کیا ہوگا جو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بڑی زندہ قوم ہے وہ زندہ قوم کی نشانیاں ہمیں نظر آئی ہیں ہماری جو منفی باتیں ہیں وہ اپنی جگہ بیسگیت قوم لیکن جو مصبت باتیں جو ہم مشکلات میں سے خوشیاں کشید کرنے کا فان جانتے ہیں وہ اپنی جگہ مقیدہ کشید کرتے ہیں ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ہم بھلی کے مواقع آپ اس کو جندہ قوم بھی کہہ سکتے ہیں اور اللہ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی میاں لے رہے ہوتے ہیں یہ بات پانجنیت کی ٹھیک ہے ہاں جی سو مجبوریاں ہوں دیاں کرنا دیاں یار میں سے میں مافی چاہتا ہوں ایک کو وداکتہ ابھی تو سو ہی رکھی کسے لئے ٹھانوے کہہ دے کسے لئے یا ایک سو پانچے کہہ دے چار ختم ہوتی ہے چار نہیں ہے جاتا یہ رکھتا سو ہی ہے نہ زنیاں میں لیں ایک چھوٹا سا وقت پا ہمارے ساتھ رہیے گا عید کا دن ہے زرا دور ہی رہ کر ملیے رس میں دنیا بھی ہے کرونا بھی ہے مجبوری ہے عید کا دن ہے زرا دور ہی رہ کر ملیے عید کا دن ہے زرا جی عید کا دن ہے زرا دور ہی رہ کر ملیے عید کا دن ہے زرا دور ہی رہ کر ملیے رس میں دنیا بھی ہے کرونا بھی ہے مجبوری ہے عید کا دن ہے زرا دور ہی رہ کر ملیے عید کا دن ہے زرا رس میں دن کو بہرحال نبانا ہوگا پانچ سوکا تو ہمیں نوٹ تھمانا ہوگا یہ مصرہ مجھے بہت پسند آئے لنگ میں عید کو بہرحال میں بانا ہوگا پانچ سوکا تو ہمیں نوٹ تھمانا ہوگا بازلا اپنی جگہ بابا عید سے بھاگنا کیا بابا عید سے بھاگنا کیا لوٹ شاہ پر سے میری جیب میں پا کر میریے رس میں دنیا بھی ہے کراؤنا بھی ہے مجبوری ہے عید کا دل ہے زرا دور ہی رہ کر ملیے بابا بابا اس گانے میں بھی انکر کو شرم نہ آئے تو پھر اللہ ہی مارس خانسہ اوہی نا سیدھا داس ہزار سے پانچ سو پہ یا تم پانچ سو ہی نکال لائی ہے تیرے میر مانی جو ہے یا تیرا پانچ سو ہی سوال لگ ہے جو تم کنجوس ہو پانچ سو ہم نے کیا کیا ہے اس بندے نے اس میں کسے بیٹے سے پاپا پاں کیے یعنی اس کے نئی دیکھ پاپا پاں کوئی چیز ہی نہیں ہے جاتا سی آل کوٹ پاپا پاں کے بغیر وہ پاپا پاں کر آ دیتے جب پاپا نہ آؤں بندہ گاڑی کے نیچے آجاتا ہے ٹبلی زرائی سے باقی گانہ بھی سنا ہم تو سرکار کے گھر آئے ہیں کھانے کے لیے جو خریدا ہے نیا سوٹ دکھانے کے لیے سیویاں لائے ابھی لینچ کچھ لیٹ سہی لینچ کچھ لیٹ سہی آرڈینر کے لیے کچھ زہن بنا کر ملیے آرڈینر کے لیے کچھ لین بنا کر ملیے رس میں دنیا بھی ہے کرونا بھی ہے مجبوری ہے اید کا دل میں خیرا دور ہی رہ کر ملیے اید کا دل میں خیرا صرف پانچ سو کے لیے پورا کورس تیار کیا ہوئے دائیسہ والا کورس بھی ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے چو نو سو پنجاتا نو بچنے دوسری پا میں ماجی لے لو خدا خدا کر کے کوئی کرونا کا ذکر کم ہونا شروع ہوئے بہتا ہے بہتا ہے میں تمہیں یہ رہا میوزیکل گانے سنا کے تو کہہ رہے ہیں کہ ایدی دو ورنہ ہم سدھے بھی کہہ سکتے ہیں ہمارا ہاتھ بندتا ہے ایدی لے کے دکھاؤ پہ نہیں پر تم نے نہیں دے دی ایدی نہیں دے نہیں چلانچی پھر نہیں دیتا تو چھوڑو پر آئے کا بندہ ایدی جو پڑ گیا ہے یعنی کہتے ہیں کہ صحافی سدھا کرنا اور جلیبی سدھی کرنا بہت مشکل کا اور دونوں شیرے سے بھرے ہوتے ہیں دونوں شیرے سے بھائی جی شیرہ چینی کا بنتا ہے مرچوں کا نہیں جلیبی ساپ دے دیو ایدی اڈتا نمولانا واسطہ کے اس سے یادہ وڈی تڑی ہمارے پاس کوئی نہیں چلو یار اب ایدی کی جان چھوڑو اید پہ بھی کوئی بات کرلو جی جی اب تم سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تمہارے بچپن کی کوئی اید کی یاد میں سے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے بچپن میں اید ہوتی تھی پائی جی میں الحمدللہ نزول اسلام کے بات کر رہا ہوں بڑی اید ہوتی تھی چھوٹی اید پھر بات نہیں ہوئی ہے بڑی بھی اس وقت چھوٹی سی بات میں بڑی ہوئی ہے یہ اید کی بات ہو رہی ہے کمہ لے کے بچوں کی بات نہیں ہو رہی ہے دو گئی یار تم لوگ تو مجھے کو پندرہ سو سال پرانا پینٹ کر رہے ہمارے بچپن میں جو اید ہے نا جی سچی بات یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ اس وقت ہم چھوٹے تھے اس لئے اس وقت اید کا بہت مزا تھا ویسے تو میرا اپنا فلسفہ یہ ہے کہ اب بھی جو بچے ہیں نا ان کو اید کا اتنا ہی میاں آ رہا ہوتا ہے ہم چونکہ بیورگ ہو گئے ہیں اور سہرہ دن لمحے پڑے رہتے ہیں اس لئے ہم سوچتے ہیں یار ایدہ ہو نو میاں نہیں رہا اس وقت جو ہے وہ چونکہ بچپنا تھا ایک طاقت ہوتی تھی اچھل کود ہوتی تھی بچپن میں بڑی خوشی ہوتی تھی اید کی ہاں دی اچھا دے بھی بچپن دیگا لیے یا ہمارا بچپنا جیل میں گزرا مجھے یاد ہے پاجنید کے اید والے دن ہم اپنے نان کے ننحال بھی جاتے تھے تو ننحال میں ہمارے نانی کے گھر کے بار اید میلا بھی لگتا تھا پوری گلی جو ہے اس میں شٹال لگتے تھے اچھا اس میں کھانے پینے کی چیزیں اور یہ وہ اچھا ایک بات میں بتاتا چلوں کہ ہمارے بچپن میں یعنی کوئی پینتی چالی سال پہلے بچوں کو انڈہ نہیں تھے کھانے تھے بیورگی صرف انڈہ کھاتے تھے کہتے ہیں بچے انڈہ کھائیں انڈہ کو پیت نکلے گی بھنسیاں نکلیں گی انڈہ کھانے پہ بڑا دیل کرتا تھا جب بیورگوں کو خاص طور پر اُبلا ہوا انڈہ کھاتے ہوئے دیکھتے تھے تو بہت مایا آتا تھا یا یہ بھی جین میں آتا تھا کہ دند نہ ہونتے اُبلا ہوا انڈہ کھاندہ یادہ مایا یعنی یہ بھی ایک بیورگ کو اُبلا ہوا انڈہ کھاتے ہوئے سوچا ہوا ہے لہ جی جب نانی کے گھر گئے تو ادھر جو وہ میلا لگا ہوتا تھا گلی میں شٹال لگے ہوتے تھے کھانے پینے کے اُدھر ایک بندہ اُبلا ہوا انڈے بیچ رہا تھا تو میرے پاس اس وقت میرا خیال ہے رپیہ دو رپیہ یہ تین رپیہ یہ جتنی بھی ایدھی تھی نا جی مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح انڈہ بھی اس وقت کو آنے دو آنے کا ہوگا میں نے نا جی قدلا تھا میں تو میں نے شوق پورا کرنے کے لیے سارے پیسیوں کو کوئی ساتھا ٹھم لے ہوئے انڈے کھا رہے اور مجھے پتہ نہیں مجھے یاد نہیں اچھی طرح مجھے شاید یرکان ہوگی یرکان ہوا تھا تم نے دو انڈے دے نہیں دی نہیں نہیں واقعی ساتھ کو انڈے کھا کہتے ہیں میں چھٹاٹ جیا ہو کے پھر انڈے اچھا تھیلہ جی آپ کی بچپن کی کوئی شوخی اید کے والے تھے نہیں شوخی تو کچھ نہیں ایک واقعہ ضرور ہے اچھا وہ ساتھی افتقار عارف بن گئے ایک واقعہ ہے میرا میں نے پوچھے کیا جی اس وقت جب میں چھوٹا سا تھا چھوٹا سا تھا کیا مطلب کہو کہ میں اس وقت بھی جب چھوٹا تھا یا تو ہے نا اس وقت چھوٹا تھا اور اب تم وسیم اکرم لگنا شروع ہو آپ بھی تم چھوٹا ہی ہے آپ کونسی اوپر والی کنڈی کھول لیتے اچھا بتاؤ یار بتاؤ جب میں چھوٹا تھا تو میرے امیہ اچھا گوگا اٹھ کے نہیں کونڈی کھول دا بیٹھتے لما پہ آپ ای کار دا کونڈی کھول لیتے اب مجھے چھوٹا دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھ رہے ہیں جنا چھوٹا ہی دیکھ رہے ہیں سر میرے بچپن کا واقعہ یہ ہے کہ اید کے دن میری سوچ آئی کہ میں کیوں نہ بزنس کروں واہ بزنس آئیڈیا اور وہ بھی اید والے دین جی سر اس طرح میں نے پرات میں لال چٹنی بنائی جسے اب کیچپ کہتے ہیں میں سمجھا پتہ نہیں بزنس آئیڈیا ہے میں نے مسلم کمرشل بینک کھول لیا اس طرح لال چٹنی بنائی اے تو دیکھو کسے نے مسلم علی کے بنائی کسے نے پیپل پارٹی بنائی اے تھیلے نے لال چٹنی بنائی بھائی لال چٹنی بنائی بیچنے کے لیے واہ تو گلی میں میں بیٹھ گیا چار اینچوں پہ وہ پرات رکھی اے خود پیڑی پہ بیٹھ گیا تو تھوڑی سی دیر میں وہ لال چٹنی ختم ہو گئی واہ واہ اتنی تیئی سے بکی نہ نہ بکی نہیں میں خود کھا گیا اچھا گاوری صاحب آپ کا بھی کوئی ایسا ہی واقعہ ہو گیا آپ کو ان سے اکیل کریم ڈیڈی نہیں سر میں نے ایسا کام نہیں کیا میں نے بچپن میں بھی صاف ستری عید گزاری ہے میں نے تو ادھر سے عیدی لی ہے اور ادھر سے بھی لی ہے یعنی اید ہی لیتے لیتے ہی ساری اید گزار گئی خرچنے کا موقعٹ ہی ملا تو تاں خرچ کرتا سردیاں تھی چھوٹے دن تھے یعنی گرمیاں ہی نہیں پھر بھی ستیہ دھاس ہو گئے جنیس صاحب مجھے تو بچپن کی اید کی ایک ہی بات یاد ہے وہ آج بھی مجھے یاد ہے کہ ہمارے مولے میں ایک آلو چھولے بیچنے آتا تھا یہ تو ساریوں کے مولے میں آتا تھا ہمارے مولے میں ذرا سپیسے لاتا تھا کیا وہ آواز لگاتا تھا آلو چھولے جڑا کھاوے انگلیش بولے انڈا پا پا پائن کیا کہنے انڈا پا 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 اور تو بچپن میں اسے ہی انگلی سمجھتے یہ فرنچ ہے ساری باتیں چھوڑے یاد کہ آپ بتائیں کچھ شیر خورما کچھ سمجھیاں ہیں مجھے جو اید ملتی تھی میں اس کا قیمہ لاؤکر کھا لیتا چھوڑے ہوں تھی فیٹر جو بھی قیمہ ہی پا کے پاس ہے یعنی آپ پڑے ہیں لے تو رکھا پلوان بننا چاہتے بچپن کی بات جو مجھے سنا ہی ہے وہ سنا ہو چھوٹی تھی اور میری والدہ صاحبہ مرحومہ نے شیر خورما بنایا تو وہ پار کے رکھا سرے سرے جب اٹھی اممہ جی نمائی پڑھنے کے لیے تو انہوں نے دیکھا کہ شیر خورما بلی کھا رہی تھی تو کہنے لگا ماں جی کے شور سے میری آنکھ کھلی تو میں کہ خیر ہے ماں جی کیا ہوا ہے تو کہتے ہیں پوترے میں اڈا مشکل شیر خورما بنایا سی تو وہ دے چھو بلی مو مار گئی ہے چوک پتیلی تھی بار گلی چھوٹے ہیں تو کہتے ہیں میں نے پھر پتیلی اٹھائی تو بار جا کے پھر گلی میں بیٹھ کے کھایا ساں مجھے تو گو گئے کہ بچپن کی ایک ہی بات یاد ہے چھوٹی تو اس کی بڑی اچھی نہیں کرتی تھی جنیا میں لینے ایک چھوٹا سبک پا ہمارے ساتھ رہیے گا کوئی تو پھول کھلائے دعا کے لہجے میں عجب طرح کی گھٹن ہے ہوا کے لہجے میں با سچ مجھ بہت اچھے نجان خلق خدا کون سے عذاب میں ہے نجان خلق خدا کون سے عذاب میں ہے ہوایں چیخ پڑیں التجا کے لہجے ہائے 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 سر وہ کیا کہتے ہیں کہ موقع بھی ہے دستور بھی ہے تو عید کا دن ہے کیوں نہ مزیدار سی پویٹری ہو جائے ایسے ناہ جی پویٹری ماشاء اللہ آپ کی تو دلی کے شاعر سے شکل بھی ملتی کڑی 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 تیار ہو اس بندے کو کہہ رہا تیار ہو جڑا ستیاں پہ ہمیں شیر کہہ رہے ہیں دو تین دفعہ آپ کی پر جائنے مجھے مارا ہے اس بہ باز دلاتی بڑھ بڑھاتے ہو وہ کوئی گندہ شیر کہہ رہا تھا آہو کاروالیوں کے لیے گندہ ہی ہوتا ہے یہ محبت والے جو شاعری ہو بیغمات اس کو بڑی گندی شاعری سمجھ ایک شاعر سنو تم گناہ جی وہ اپنی جیت پر خوش زیر خمار بیٹھا ہے وہ اپنی جیت پر خوش زیر خمار بیٹھا ہے اسے خبر کرو وہ مجھ کو ہار بیٹھا ہے اسے خبر کرو وہ مجھ کو ہار بیٹھا ہے ہر ایک شخص سے لے کر ادھار بیٹھا وہ ایک شخص سے گوگا جی ہر ایک شخص سے لے کر ادھار بیٹھا ہے وہ ایک فرادیا کس کس کو چار بیٹھا دکھایا سوٹ جو بیگم نے اپنی شاپنگ کا سنی پرائس تو دل ایک بار بیٹھا ہے وہ جس سے کہتے تھے کہ مکھی تک نہیں مرتی بہت ہے خوش کہ وہ مکھی کو مار بیٹھا گندے برسنوں کا لے کے ہم بار بیٹھا شکار شیر کا ہم کر تو آئیں منٹوں میں مگر وہ کتہ کے جو گھر کے بار بیٹھا آیا ہے آیا ہے آیا ہے یعنی چلے شیر تا سکار کرنے تکلی دے بیٹھے کتے کھوڑا ڈرنے اچھا جی ایک حسبحال دو اشاعر ہے وقت ہم گزار رہے ہیں کوئی تو پھول کھلائے دعا کے لہجے میں کوئی تو پھول کھلائے دعا کے لہجے میں عجب طرح کی گھٹن ہے ہوا کے لہجے میں سچ مجھ بہت اچھے نجان خلق خدا کون سے عذاب میں ہے نجان خلق خدا کون سے عذاب میں ہے ہوایں چیخ پڑیں التجا کے لہجے کچھ بے کوف آدمی جب کوئے وااا کرے تو اس کو آگے سے ایسے ایسے کرنا اس کیا ہے جیتا جی لٹک رہے ہیں جو الفاظ سارے لہجے میں لٹک رہے ہیں جو الفاظ سارے لہجے میں کوئی تو پینڈو چھپا ہے تمہارے لہجے میں کیا کہنے تمام خوف ہی پسٹل کا اس کی تھا ورنہ موبائل مانگ رہا تھا وہ پیارے لہجے محبت یوں بھی ہوتی ہے ہمیشہ چپ رہا جائے کبھی کچھ نہ کہا جائے حفاظت ایسے کی جائے کہ جیسے راز ہو کوئی یہ محبت تو کسی ایسے چو سے ہی ہو سکتی ہے مجھے لمحہ بھی سال لگتا ہے مجھے لمحہ بھی سال لگتا ہے اور تم نے سالوں سے ٹال رکھا ہے کیا خوبصورت امران خان پہ شیر کا کر کے جینا محال رکھا ہے کر کے جینا محال رکھا ہے ایک سیاپا سا ڈال رکھا آنیاں جانیاں ہیں سب ان کی قوم کا یوں خیال رکھا پیٹ گوگے کا ہے لگے ایسے جیسے جیلی کا تھال رکھا اچھا غوری صاحب ایک شیر آپ کی نظر آپ پکے لہو رہی ہیں تکتے ہوئے ہر شیر کو بڑے غور سے گزرے ہم تیرے بعد جب کبھی لاہور سے گزرے بات ہے جو بات ہے پلتا نیا بنا ننے شور سے گزرے ہم تیرے بعد جب کبھی لاہور سے گزرے شادی کے بعد دیکھا ہے اکثر گلی میں لوگ کرتے ہوئے وہ یاروں کو اگنور سے گزرے شیر سنو جی وہ جس کے گال کو چھو کر ستارہ بنتا تھا ہمارا تھا تو نہیں پر ہمارا بنتا تھا بات اچھے اینکر خراب ہو گئے اجیدہ لے دنویں اینکر نو پہنی پہنی وہ ہمارا تھا تو نہیں پر ہمارا بنتا تھا وہ سات بچوں کا اب باتھا فیس بک اوپر لگا کے بوائی کا سٹیٹس کووارا بنتا تھا پڑی تھی شرٹ وہی سامنے مگر نہ ملی گیا تھا ڈونڈنے شوہر کھلارا بنتا تھا پرانا سوٹ ادھڑتا تھا نانی اممہ کا پھر اس سے بچوں کا گھر میں شرارا بنتا صبح کا ناشتہ پھر لنچ اور پھر ڈینر کھوا کے پھر گوگا ہمارا بنتا گوگے تینی ٹیم دی زمیداری چوکرے نے مکرر مکرر کہو بھاری صاحب ایک شیر ذرا سمجھنے کی کوشش کی جگہ بھاری اس وقت پاجنید غوری کو جانہ لیا سمجھے تجھے بھلانے کو ایک پل نہیں ملا مجھ کو تجھے بھلانے کو ایک پل نہیں ملا مجھ کو نا جانے یاد کی فرصت کہاں سے آئی ہے بھاری 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 بھینٹی کھانا لاشیر لگتا ہے شہر نے چھپڑ میں بیٹھ کے لکھا نا جانے یاد کی فرصت کہاں سے آئی ہے جہاں بھی عورتیں بیٹھیں شروع وہی چگلی جہاں بھی عورتیں بیٹھیں شروع وہی چگلی نا جانے یہ انہیں عادت کہاں سے آئی ہے یہ اتنا تیلے سا دھانچا ہے لوگ پوچھتے ہیں اپنا زلزی زلزی بیٹھیں یہ اتنا تیلے سا دھانچا ہے لوگ پوچھتے ہیں یہ مصری ممی سی میت کہاں سے آئی ہے تم ایک کلر کہو چھے کھوٹیاں ہیں دس کارے رشوت خور کی نظر کر رہا ہے تم ایک کلر کہو چھے کھوٹیاں ہیں دس کارے تمہارے پاس یہ دولت کہاں سے آئی ہے گوگا جی ایک شیر آپ کی نظر عجیب دھند کا منظر تھا چار سو میرے میں منتظر ہی رہا اور گزر گیا کوئی بہت اچھے سنا ہے عیدی کا لارا لگایا تھا لیکن سنا ہے عیدی کا لارا لگایا تھا لیکن سنا ہے وعدوں سے اینکر مکر گیا کوئی ملا تھا عید مبارک کا لفظ نوٹ اوپر ہمارے ساتھ بھی کیا ہاتھ کر گیا کوئی ادھر اگرچہ تھا ٹیلنٹ ادھر سفارش تھی کسی نے جانا ٹور پہ تھا پر گیا کوئی ادھر اگرچہ تھا ٹیلنٹ ادھر سفارش تھی کسی نے جانا ٹور پہ تھا پر گیا کوئی اچھے ایک پنجابی شیر سو میں تے انہوں ہر تھا لبیا لاکے پورا زور میں تے انہوں ہر تھا لبیا لاکے پورا زور او دی میٹی آئی تے انہیں لب لیا کوئی ہور روت مارتے ہیں صحیح بات ہے دیکھو نا یہ رہا او دی میٹی آئی تے انہیں لب لیا کوئی ہور سانو روز سنا دین دا اے لندنو مامے کالیا سانو روز سنا دین دا اے لندنو مامے کالیا لندے دے کوٹانو پاپا کٹ دا رہن دا ٹور ہارمی نے شاپنگ دا کیا کے جیب میری کٹ لیندی ہارمی نے شاپنگ دا کیا کے جیب میری کٹ لیندی بکڑ دے وچ چور نی میری بکڑ دے وچ چور ہاں 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 یہ زمین رکھو کہ ہوتل بند ہے سارے شہر کے جانا آلتمیٹلی سار ہے یار تم دور برکیاں بھی نہیں خوا سکتے بالکل نہیں سر ایک شہر میں بھی سنانا چاہتا ہے ایج رو را آپ نے تو آپ پجاما پہنا ہوا ہے یاد ہی نا تیرے کلو اپنا لکھیا بھی نہیں پڑے آیا جاندہ اڈل لگیاں کدھی سہارے مانگے نہیں اڈل لگیاں اڈل لگیاں پی ایدہ پتر ہے پی شہر سنلا یار یہ کنشیو کرتا ہے شاہر مسال دیتا ہے اڈل لگیاں اڈل لگیاں کدھی سہارے مانگے نہیں اڈل لگیاں کدھی سہارے مانگے نہیں اوہ میں کسے دے کھمپو اڈل لگیاں اوہ میں کسے دے کھمپو پورے بھی نہیں آمدے اوہ ایج رو میرا خیال ہے کھام ہی تیرے اڈل لگیاں کٹ جا مانگے میرے بچپندے دن پیسے نہیں سن کول گبارے مانگے نہیں واہ واہ بہت اچھے ڈاںگتے لانکے پھر کی میچنے رہے یہ تا آج کا اسپے حال خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملاقات ہوگے انشاءاللہ جو بھی رات کو اللہ حافظ